حضرت شبہ کا زالہ کچھ تفصیل سے ہے اور خاصہ امپورٹن بھی ہے وہ یوں کہ آج کا شبہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثبوت کا دعویٰ کیا تو دلیل کے طور پر انہوں نے قرآن پاک پیش فرمایا کہ قرآن میں آیات نازل ہوئی ہیں کہ میں نبی ہوں اس طرح اپنے عالی اخلاق کا دعویٰ کی اپنی زندگی کے طریقوں کو نمونہ حیات ہونے کا دعویٰ کیا یوں بہت سی اور چیزوں کا دعویٰ کی اور دلیل کے طور پر ایسے قرآن کو پیش فرمایا جو آپ پر ہی نازل ہوا ہے یعنی دعویٰ بھی آپ فرما رہے ہیں اور دلیل بھی آپ کی ذات ہے جبکہ دلیل کو دعویٰ کرنے والی ذات سے الگ ہونا چاہیے اگر قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ چند اور لوگوں کے سینے پر اتر جاتا یا کتاب کی شکل میں کسی پہاڑ پر اتر جاتا تو لوگ زیادہ آسانی سے مان لیتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دوسرے ذریعے سے ہوتی یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی انفلونس ہونا چاہیے تھا ان کی گواہی کے لیے تو وہ نہیں ہیں آپ نے ہی دعویٰ کی اور آپ نے ہی قرآن پاک کو ثبوت کے طور پر پیش کر دیا جو آپ پر ہی نازل ہوا تو یہ کچھ ایسے لوگ ہیں نان مسلم لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے فکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا ٹیکنکل شبہ لائے پہلی بات تو کہ ٹھیک ہے آپ اس کی مثال تاریخ انسانیت میں تاریخی انبیاء میں کوئی ایسی مثال ہمیں دکھا دیں تو ہم بھی پھر آپ کے سوال کو مان لیں گے کہ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایسے ہوا کہ تھرڈ پارٹی پر توراز نازل ہوئی یا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے ہوا کہ تھرڈ پارٹی پر انجید نازل ہوئی یا حضرت دعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ تھرڈ پارٹی پر زبور نازل ہوئی یا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ تھرڈ پارٹی پر صحیح ابراہیم میں نازل ہوئے تاریخی انبیاء میں جن کو آپ بھی نبی مانتے ہیں آپ ہمیں کوئی ایک مثال دکھا دیں کہ دیکھیں جی فلان نبی جو تھا نا وہ تھرڈ پارٹی پر اس کی کتاب نازل ہو تھرڈ پارٹی نے گوائی دی تو لہذا ہم بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے پھر ہم بھی کوئی پیش کریں گے تو فما ہوا جواب وہ جواب انہا جو تمہارا وہاں جواب ہے وہ جواب ہمارا ہے آپ ابراہیم علیہ السلام کو تو سب نبی مانتے ہیں پوری انسانیت نبی مانتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کیسے نازل ہوئے انہوں نے کیسے دعویٰ کیا تو ان کے جو صحیحے انہی پر ہی اترے اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر یہ صحیحہ اتارا کہ میں فلان ہوں میں فلان ہوں یہ فلان چیز ہے اور سامنے ماننے والوں نے مانا ایسا گزرا تھا کہ اس کی کتاب تھرڈ پارٹی میں نازل ہوئی ٹھیک ہے نا جب آپ کے پاس نہیں ہے ایسی کوئی مثال اس کا مطلب ہے کہ اس پیٹرن کو آپ جب مانتے آ رہے ہیں تو یہاں ماننے میں آپ کو کیا تکلیف ہے ٹھیک اس کا مطلب پیٹرن پہلے سے سیٹ ہے اور یہ کوئی اچھمبی بات نہیں ہے جو نبی کر رہے ہیں ہر نبی اپنے دور میں اسی طرح دعویٰ اور دلیل پیش کرتا رہا ہے تو اگر ہمارے نبی نے پیش کر دیا تو آپ کا تاثور اناد یہ ہے جو انکار کروا رہا ہے ورنہ آپ پہلے سے تو اس پیٹرن کو مان نہیں رہے ہیں ٹھیک پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ دعویٰ کو دلیل سے الگ ہونا چاہیے تو الگ ہی تو ہے یہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت ہے کیونکہ دیکھو قرآن جو ہے یہی تو مشیرک مکہ کے اعتراض تھا کہ قرآن نبی خود گھڑ کے لائے حالکہ نبی گھڑ کے نہیں جائے یہ اللہ کا کلام ہے تو جب قرآن اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام یعنی قرآن اور نبی کی ذات دونوں الگ الگ چیزیں ہیں ایک اللہ کا کلام ہے دوسرا نبی کی ذات ہے تو دعویٰ اور دلیل تو ایک ہے نہیں ہے اور یہ اصول جو انہوں نے کہا کہ دعویٰ اور دلیل ذات جو ہے دعویٰ کرنے والی کو دلیل جو الگ ذات نہیں نویت الگ ہونا چاہیے دعویٰ الگ ہونا چاہیے دلیل اس سے الگ ہونی چاہیے دعویٰ قرآن کی حقانیت کا ہے ٹھیک ہے نا اور دلیل جو آگے اس کی پیش کی جا رہی ہے نبی پاکس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آکے جو اس کے دلائل پیش کر رہی ہے تو یہاں دعویٰ دلیل الگ الگی ہیں کیونکہ دعویٰ کیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور ادھر نبی کیا یہ کہنے والا کون ہے وہ نبی کی ذات ہے تو دونوں الگ الگی ہیں اور یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ یہ کلام جو نبی پیش کر رہے ہیں یہ آپ کا اپنا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جو آپ کو پیش کر رہے ہیں تو دونوں دعویٰ دلیل الگ الگ ہوئے ایک تو نہیں ہے اور یہ جو اللہ نے آپ کو کہا کہ انکل اعلیٰ قلق نظیم آپ اعلیٰ اخلاق کے اوپر فائز ہیں آپ نبی ہیں تو اللہ نے کہا ہے یہ خود نبی نبی نے نہیں کہا نبی نے تو اس بات کو آگے نقل کیا ہے آگے آپ تک پہنچایا ہے اب آگے ایمان نام ہی سیکھ بات ہے کہ ایمان نام اعتماد کا اب اگر نبی کی بات پہ آپ کو اعتماد ہے تو آپ مان لیں نہیں اعتماد تو نہ مانیں اس لئے قرآن نے کہا فَمَنْ شَاء مِنْكُ فَالْيُومِنْ فَمَنْ شَاء مِنْكُ فَالْيَقْفُرْ تمہیں جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے کیوں؟ کہ نبی کو آپ نے اگر پاکھرا کہ یہ بات سچی کہہ رہا ہے یا جھوٹی کہہ رہا ہے تو نبی کی جو آپ کے درمیان زندگی گدری یہ چالی پچاس سال کی آپ اس سوسائٹی معاشرے میں نبی کی شب و روز دیکھیں یار نبی کی شخصیت تو بالکل صادق امین ہے ٹھیک ہے نا تب ہی نبی صادق امین بن کے رہتا ہے ہمیشہ لہذا نبی چالی سال آپ پہ گدار ہے اور یہ دلیل نبی نے خود پیش کی قرآن میں بھی اللہ نے نبی کی طرح بیان کیا کہ میں نے تمہارے اندر چالی سال کا عرصہ گدارا ہے تم نے مجھ بھی ایک ایسی چیز دیکھی اور ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مشکر مکہ کے معاشرے کو جمع کر کے پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو سب نے کہا آپ صادق امین ہیں آپ بالکل سچے ہیں آپ بالکل امانہ دار ہیں ہمیں اتنے عرصے میں کوئی ایسی بات آپ کی طرح سے نہیں ملی کبھی جھوٹ کا شائبہ نہیں ہوا کہ اچھا مان لیا اب اعتماد بن گیا اب میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لیاؤ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون کیونکہ نبی نے کٹھا کر کے یہ کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کا لشکر اب بھی حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم مانو گے سب نے کہا بلکل مانیں گے کیونکہ آپ بالکل صادق امین ہیں ہمیں کوئی تجربہ نہیں ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو جب یہ آپ نے مان لیا کہ یہ بندہ سچا ہے اب نبی نے کہا تو پھر سنو میں ہی تمہیں کہہ رہا ہوں قولو لا الہ الا اللہ تفلحون تم لا الہ الا اللہ کی تصدیق کو اخرار کر لو تو فلا پا جاؤ گے سبحان اللہ بہت علا بہت جیگہ نا تو معلوم ہے کہ جب آپ انہوں کو سچا مان لیا اب اسی اعتماد پر جیتے ہیں تو نبی اگلی بات کر رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب اللہ کا قرآن ہے اللہ کا کلام ہے یہ اس کی طرح سے میں پیش کر رہا ہوں تو لہٰذا اب آپ کو ماننا چاہیے اب اگر انکار کر رہے ہیں آپ تو اس کا مطلب ہے آپ پہلا بات جو میعار تھا آپ کا اس میں آپ جھوٹے تھے ٹھیک اور تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلامِ الہی اگر خود اپنی طرح سے بنا کے لاتے دعوت لی ایک ہی ہوتی تو قرآنِ کریم میں نبی پر اعتاب بھی ہوا اللہ نے آپ کو ڈانٹا بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی نا کی وجہ سے آپ کو ڈانٹ پڑی تو آپ ہمیشہ ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے تھے کہا کہ یہ عبداللہ ابن عم مکتب وہ صحابی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ڈانٹا فاتح بنی ربی میرے رب نے مجھے ڈانٹا اس کی وجہ سے اعترام میں کھڑے ہو جاتے تھے تو کوئی اپنی ڈانٹ کی بھی کوئی آیت لاتا ہے وہ اپنے فضائل کی لاتا تو معلوم ہے کہ یہ کسی اور کا کلام ہے تو دعویٰ الگ ہے دعویٰ الگ ہے دعویٰ دعویٰ مکس نہیں ہے یہ ان کو غلط فہم بھی لگی ہے اور پھر یہ کہ پیٹن وہ یہ جو سارے نبیوں کے چلا رہا ہے اس ہی کے مطابع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعویٰ کیا ہے اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ جن سب کو سچا مانتے ہیں نبیوں کو یہ نبی آکر تو ان سب کو سچا ہی کہہ رہا ہے تو یہ تو آپ کے ساتھ شامل ہی ہے سچا کہنے میں آپ سے ہٹ کر تو نہیں ہے تو لہٰذا آپ کو بھی اس کو سچا ہی کہنا چاہیے آپ اگر خدا نہ خاص اس پر شبہ نکالیں گے آپ نے اپنے پہلے نبی سارے مشکوک کر دیئے پھر تو یہ تو سب کو سچا کہہ رہا ہے اس کا بہت وہی لڑی نبیوں کی چلی آ رہی ہے جس کی آخری کڑی جو ہے وہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خاتب الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سلسلہ شروع ہو اس کا اختتام بھی ہوتا ہونا چاہیے لہذا ختم نبوت کا تاج آپ پہن کے آگئے اب اس کے بعد نبوت کا راستہ ختم ہو چکا سارے کمالات آپ پر ختم ہو گئے اب نبوت کے راستے سے ولایت جاری ہوگی تو گویا کہ امت کے اندر ولی پیدا ہوں گے لہذا امت محمدی اب ولایت کا سلسلہ جاری ہوا اور علماء وارس الانبیاء بنے امت نائب بن کے دین ایمان کو پھیلا رہی ہے اس حقانیت کو ثابت کر رہی ہے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے شبہ کا جواب دے رہی ہے قرآن پر آپ کی ذات پر کوئی شبہ ہوتا ہے علماء دین آج کھڑے ہو کے اس کا جواب دیتے ہیں لیکن نبی نے جو کہا وہ بالکل دعویہ الگ ہے دلیل الگ ہے واپس دعویہ دلیل مکس نہیں ہے ٹھیک ہے نا باقی بات اصل میں اعتماد کی ہے جب اعتماد آپ نے یہ کر لیا کہ نبی سچا ہے اب جو کہتا جا رہا ہے اس کو آپ کو سچ باننا چاہیے بہت خوب اور کتاب انسان نے نہیں لکھی کوئی انسان تو ایک لائن بھی نہیں لکھ سکا قرآن جیسی نہیں بلکل اس کو چیلنج تھا یہ چیلنج ہے کہ ایک لائن ہی لکھ کے دکھا دو کیونکہ یہ تو اللہ نے نازل کیا ہم پر تو الادہ الادہ ہوئیں یہ تو دو چیزیں الادہ ہوئیں بلکل بہت شکریہ بلکل بہت آپ نے آسان دے دی شکر الحمدللہ